دوستو انگلینڈ کو زندہ گارڈنے کے لیے ٹیم انڈیا میں شامل ہوئے تین بھوکے شیر اب ان گیارہ کھیلاریوں کے ساتھ اترے گی بھارتی ایٹیم سوگت ہی دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ چوتھا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کب کھیلا جائے گا کتنے بجے سے کھیلا جائے گا اور انگلینڈ کی ٹیم کو زندہ گارڈنے کے لیے ٹیم انڈیا میں کون سے تین بھوکے شیروں کی واپسی ہو گئی ہے اور اب ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 کیا ہونے والی ہے پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو اور سوری کمار یادوں کی واپسی چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتدک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور انگلینڈ کی بھی ٹی ٹوینٹی سیریز کا چوتھا مقابلہ 18 مارچ کو کھیلا جانے والا ہے دوستو 18 مارچ کو گروار کے دن شام 7 بجے سے یہ مقابلہ کھیلا جائے گا ٹیم انڈیا سیریز میں بری طرح سے پچڑ چکی ہے تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں بھارتی ٹیم کو بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا وہیں اب دوستو اس سیریز میں تین میں سے دو میچ بھارتی ٹیم ہار چکی ہے ایسے میں سیریز میں دو ایک سے ٹیم انڈیا پچڑ چکی ہے ایسے میں باقی کے بچے ہوئے دونوں میچوں میں بھارتی ٹیم کو جیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے وہیں دوستو انگلینڈ کی ٹیم صرف ایک میچ جیت کر سیریز پر اپنا قبضہ جمع لگے باقی کے بچے دونوں میچوں میں بھارتی ٹیم پر کافی زیادہ پریشر ہوگا دوستو چوتھے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا میں روحیچ سرما کے ساتھ کون سے کھلاڑی کو سلامی بلے باز کی بھومی کا نبانا چاہیے اس کا جواب ہمیں کمیٹ باقس میں ضرور دے دوستو وہیں جیت حاصل کرنے کے لیے بھارتی ٹیم کو پلینگ گلر میں سب سے بڑا بدلاؤ کرنا ہوگا دوستو ٹیم انڈیا میں ایک بہترین اوپننگ بلے بازی جیت کے لیے سب سے زیادہ اہم ہونے والی ہے اب تک پچھلے تینوں میچوں میں الگ الگ کھلاڑیوں کو اوپننگ بلے بازی کے لیے چنا گیا ہے لیکن چوتھے ٹیٹ ونٹی مقابلے میں سب سے بڑا بدلاؤ ہونے کی سمباؤنا ہے جہاں دوستو بھارتی ٹیم میں شکر دھون اور روحید شرما کی انٹری ہوتے ہوئے دکھ سکتی ہے یہاں دونوں بلے بازوں نے پہلی بار کئی بار بھارتی ٹیم کو خراب سمیے میں سے کافی اچھی طریقے سے نکالا ہے اور بہترین شروعات دلائی ہے ٹیم انڈیا میں انہیں شامل کرنا کافی زدہ فائد مند ثابت ہو سکتا ہے وہیں دوستو اس کے علاوہ بھارتی ٹیم میں سوری کمار یادو کو ایک بار پھر سے شامل کیا جا سکتا ہے دوسرے ٹیٹ ونٹی میچ میں سوری کمار یادو نے اپنا ڈیبیو کیا لیکن انہیں بلے بازی کرنے کا موقع نہیں مل پایا کرن تو اس کے باوجود بھی تیسرے ٹیٹ ونٹی میچ کے پلائنگ گلن سے باہر انہیں کر دیا جو کہ بھارتی ٹیم کو کافی زیادہ مہنگا پڑا سوری کمار یادو کے علاوہ بھارتی ٹیم میں گینبازی میں کئی بڑے بدلاؤ خونی کی سمباؤنا ہے پچھلے تین میچوں میں لگتار احمد آباد کے پچھ نے تیز گینبازوں کو فیور کیا ہے لیکن بھارتی ٹیم کے موجودہ تیز گینباز بھونی شرکمار اور شادور تھاکور دونے ہیں کھلاڑی تیسرے ٹیٹ ونٹی میچ سے بہت ہی خراب گینبازی کرتے ہوئے دکھے بھونی شرکمار پچھلے تین میچ میں ماتر ایک وکیٹ حاصل کر چکے ہیں تو وہیں پر شادور تھاکور پچھلے تین میچ میں ماتر دو وکیٹ حاصل کر سکے ہیں ایسے میں دوستو ٹیم انڈیا میں نئے دو تیز گینبازوں کو موقع دیا جا سکتا ہے تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں چوتھے ٹیٹ ونٹی مقابلے کے لیے بھارتی ٹیم میں کن کھلاڑیوں کو موقع مل سکتا ہے اور بھارتی ٹیم کے پلائنگ 11 کیا خونے والی ہے اور کون سے چار بھوکے شیروں کی واپسی ہو گئی ہے تو چلیے پورے وستار سے جان لیتے ہیں دوستو بھارتی ٹیم لمبے سمی کے بعد روحید شرما اور شکر دھون کی جوڑی اوپننگ بلے بازی کرتے ہوئے دکھ سکتی ہے دوستو پچھلے تینوں میچوں میں بھارتی ٹیم نے الگ الگ کھلاڑیوں کو اوپننگ کے لیے چنا ہے لیکن تینوں ہی بار ٹیم انڈیا کی اوپننگ جوڑی فلوپ ثابت ہوئی ہے دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ اسے میں ٹیم انڈیا میں روحید شرما اور شکر دھون کو موقع دیا جا سکتا ہے جو کی پہلے بھی ٹیم انڈیا کی طرف سے کئی بار شاندار پردشن کر چکے ہیں دوستو ایک طرف روحید شرما انتراتی ٹیٹنٹی کرکیٹ میں سب سے زیادہ شتک لگانے والے بلے باز ہیں تو وہیں پر شکر دھون اپنے ویسپوڑک بلے بازی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں آئی پیل 2020 میں شکر دھون نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 600 سے ادھیک رن بنائے تھے تو وہیں پر چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں شکر دھون اور روحید شرما کی جوڑی کو آپ دس میں سے کتنے انکہ دوگے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں وہیں دوستو نمبر تین پر بھارتے ٹیم میں ویرات کوہلی موجود ہوں گے جہاں دوستو لگاتار خراب پردشن کرنے کے بعد ویرات کوہلی اپنے کھوئے ہوئے فارم میں واپس لوٹ آئے ہیں جہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ پچھلے دونوں میچوں میں ویرات کوہلی کے بلے سے اردشتک دیکھنے کو ملا ہے اور موجودہ سیریز میں ویرات کوہلی سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی بن چکے ہیں اب باقی کے بچے ہوئے میچوں میں ٹیم انڈیا کو جیت حاصل کرنے کے لیے ویرات کوہلی کے اچھے پردشن کی ضرورت ہوگی وہیں دوستو نمبر چار پر بھارتے ٹیم میں سوری کمار یادو کی ایک بار پھر سے انٹری ہو سکتی ہے سوری کمار یادو نے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں اپنا انتراشٹی کیکرٹ میں ڈیبیو کیا تھا لیکن اس میں انہیں بلے بازی کرنے کا موقع نہیں ملا تھا ایسے میں دوستو اس کے باوجود بھی انہیں تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے پلنگلوں سے باہر رکھا گیا تھا جو کہ ٹیم انڈیا کے لیے بہت برا ثابت ہوا ایسے میں انہیں ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے وہیں دوستو نمبر پانچ پر بھارتے ٹیم میں ویسپوٹک یوہ بلے باز سری سیئر موجود ہوں گے دوستو موجودہ سیریز میں سری سیئر کا پرزیشن اب تک ٹھیک تھاک رہا ہے حالانکہ تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں ان کے دوارہ کچھ خاص بلے بازی دیکھنے کو نہیں ملی لیکن اس کے علاوہ پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں ایرو نے شاندار اردشتک لگایا تھا لگاتار سری سیئر پچھلے کچھ سمجھ سے ٹیم انڈیا کی طرف سے اچھی بلے بازی کر رہے ہیں وہیں دوستو نمبر چھے پر بھارتے ٹیم میں رشاپ پنت موجود ہوں گے دوستو پچھلے تینوں میچوں میں رشاپ پنت تیس سے زیادہ سکور کو ایک بار بھی پار نہیں کر پائے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کی بات کرے تو انہیں اوپری کرم پر بلے بازی کے لیے بھیجا جانا ہے اب دوستو چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں نیچلے کرم میں بلے بازی کے لیے رشاپ پنت کو جانا چاہیے جن سے ان کے پردشن صحیح سے آنکان جا سکتا ہے وہیں دوستو نمبر ساتھ پر بھارتے ٹیم میں ویسپوٹک آرڈ آنڈر ہاردیک پانڈیا موجود ہوں گے آئی سی سی ونڈے ورڈ کپ میں ہاردیک پانڈیا کا پردشن بہترین رہا تھا اور اس سے پہلے بھی کئی سالوں سے ہاردیک پانڈیا بھارت کی طرف سے شاندار پردشن کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں اب دوستو ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کے نظریے سے موجودہ سیریز میں ہاردیک پانڈیا کو اچھا پردشن کر کے دکھانا ہوگا وہیں دوستو نمبر آنٹ پر بھارتے ٹیم میں ایک بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں پچھلے تین میچوں سے واشنگٹن سندر کو اس تھان پر کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے لیکن دوستو ان سے کچھ خانس پردشن دیکھنے کو نہیں ملا ہے ایسے میں ٹیم انڈیا میں راہول تیواتیا کا دیبیو دیکھنے کو ہمیں مل سکتا ہے راہول تیواتیا نے ایپیل دوہزار بیس میں ایک اوہر میں پانچ چھکے لگانے کا کارنامہ کیا تھا ایسے میں دوستو یہاں پر راہول تیواتیا کو دیبیو کرنے کا موقع ملنا پوری سمباؤنا ہے اوہین دوستو اس کے بعد نمبر نو پر بھارتی ٹیم میں پچھلے تین میچوں سے سپینر گینباز یجویندر چہل موجود ہیں پرنط دوستو تینوں میچے میں یجویندر چہل کے دوارہ کچھ خاص اچھی گینبازی دیکھنے کو نہیں مل پائی ہے ایسے میں بھارتی ٹیم میں یجویندر چہل کی جگہ راہول چہل کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے دوستو ایپیل 2020 میں راہول چہل نے بہترین گینبازی کرتی ہوئے پندرہ وکیٹ حاصل کیے تھے اوہین دوستو اس کے بعد نمبر دس پر بھارتی ٹیم میں بھونے شرک کمار کی جگہ ٹی نٹراجن کو شامل کیا جا سکتا ہے اوشلے کے خلاب ٹی ٹی سیریز میں دیبیو کرتی ہوئے ٹی نٹراجن نے سب سے ادھیک وکیٹ حاصل کیے تھے ایپیل 2020 میں بہترین گینبازی کرتی ہوئے ٹی نٹراجن نے سولہ وکیٹ حاصل کیے تھے جس کے بدلت انہوں نے بھارتی ٹیم میں جگہ بنائی تھی وہیں دوستو اس کے بعد بھارتی ٹیم میں نمبر گیارہ پر شادور تھاکور کی جگہ دیپک چہر کو موقع دیا جا سکتا ہے دوستو شادور تھاکور اب تک اس سیزن میں اس سیریز میں ماتر دو وکیٹ حاصل کر سکے ہیں لیکن دوستو وہیں بلے بازی میں ان کا پردشن کچھ خاص نہیں دکھائی دے رہا ہے ایسے میں ان کی جگہ دیپک چہر کو تیز گینباز کے روپ میں بھارتی ٹیم میں شامل کیے جانی کی پوری آشنکہ ہے اگر دیپک چہر ٹیم انڈیا میں شامل ہوتے ہیں تو بھارتی ٹیم کی گینبازی کافی زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے دوستو کچھ اس طرح سے ٹیم انڈیا کی پلائنگ گلن ہونے والی ہے جہاں پر کئی سارے بڑے بدلاؤں کے ساتھ بھارتی ٹیم میدان پر اترنے والی ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے بڑے بدلاؤں کرنے چاہیے کون سے کھلاریوں کو اوپننگ کرنے چاہیے کیا ٹیم انڈیا چوتھا ٹی ٹی مقابلہ جت کر اس سیریز کو برابر کر پائے گے اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو اپنے واتس ایپ گروپ میں شیئر ضرور کریں اور دوستو کرکیٹس جوڑی انڈیا خبریں پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیوم بس اتنا ہی